سرچ انڈیا کہانی سے سچائی تب جو ریلوے لائن ہے یہ ریلوے لائن دنیا کے بہت بڑے انجینئرنگ چیلنجز میں سے ایک ہے بہت ایمپورٹن پروجیکٹ ہے اور جس طرح سے مانے پردار منتری شی نرندر مودی جی دیش کے کونے کونے میں ریلوے کا ایک ٹوٹل ٹرانسفورمیٹیو نیٹورک بچھا رہے ہیں اس میں یہ ایک مہتبکون کڑی ہے اور آج بہت ایمپورٹن دن ہے کہ چناپ بریج اور بہت ساری ٹنلز جو کمپریشن کے گار پہ ہے بھی اور بہت اچھی جس میں پروگریس ہوئی ہے آج چناپ بریج کی ٹرالی رن ہوا اور ساتھی ساتھ کئی ساری ٹنلز کا انسپیکشن ہو رہا ہے تو بہت ہی اچھی پروگریس ہے دیکھو دو جار چودہ سے پہلے اس اتنے سٹریٹیجک پروڈیکٹ کے لیے سات سو آٹھ سو کروڑ ہوتے تھے مودی جی نے آتی ہی اس پروڈیکٹ کے لیے ایلوکیشن ڈبل کیا پھر اور بڑھایا کی تاریخ میں قریب چھہ آزار کروڑ کا ایلوکیشن ہوتا ہے اس پروڈیکٹ کے لیے انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں بہت بڑے چیلنجز آئے جو بریج ہے آپ نے دیکھا دنیا کا سب سے بڑا ریلوے بریج ہے ٹنلز ہیں ان ٹنلز کو بنانے میں بہت ڈیفکلٹیز آئی کیونکہ ہمالے کا جو یہ ماؤنٹین ہے یہ ماؤنٹین بہت ہی ینگ ماؤنٹین ہے اس ماؤنٹین کی جیولوجی اس طرح سے رہتی ہے کی سوائل سوفٹ ہے تو جب ٹنل بناتے ہیں اگر ہارڈ گری نائٹ ہوتا ہے تو ٹنل بنانا بہت آسان ہوتا ہے جب سوفٹ سوائل ہوتی ہے تو اس میں ٹنل بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ساری ڈیفکلٹیز کو پار کرتے ہوئے یہ پروڈیکٹ بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے آشاء ہے کہ دسمبر جنوری میں یہاں پہ ٹرین دوڑے گی اور کل بڑھ گاؤں بارہ مولا وہاں کا بھی انسپیکشن کر کے آئے بڑھ گاؤں میں بندے بھارت کی مینٹیننس کی فیسیلیٹی کریٹ ہو رہی ہے تو شرینگر میں بھی بہت جلدی بندے بھارت آئے گی سر ٹنل کی بات آپ نے کیا ہم نے کل بھی دیکھا تھا کہ پہلا ریل کیبل بریج ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ دنیا کا سب سے اوچھا بریج ایک نیا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے انجینیرنگ کا دنیا کے سامنے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جب دیش میں بڑے کام کرنے کا ججبہ ہوتا ہے جب دیش کا نترت ویسا ہوتا ہے جو کی کسی بھی چیلنج کو سویکار کرے اور اس کو فیس کر کے آگے بڑھے ایسے ہمارے پردھان منتری شنریندر مودی جی کا ججبہ ہے ایسا ان کا سنکلپ ہے ایسی ان کی اچھا شکتی ہے یہ سارے پروجیکٹس جو آپ دیکھ رہے ہیں ہائیسٹ بریج ہو شاندار اتنی ڈیفکل ٹرنلز ہو اونچی سے اونچی جگہ پہ کام ہو رہا ہو ہائی سپیڈ ریل کا بننا یہ سب مودی جی کا جو سنکلپ ہے ان کا جو درد نشچ ہے ان کی جو ڈیسائسیو لیڈرشپ ہے اس کا نتیجہ ہے سر ایک سوال اور ہے چونکہ اس پروجیکٹ میں ہم کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور کافی ایسٹریٹیجک لائن بھی ہے اس پروجیکٹ کو اگر ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو اس میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں سرور جتنے بھی ہمارے ہمالے کی وادیوں میں بڑے بڑے شہر ہیں ہمارے ان سب شہروں کو جوڑنے کے لیے بہت ایک ایمپورٹنٹ پروجیکٹ بہت ایمپورٹنٹ ایک سٹریٹیجی بن رہی ہے جسے کی ہمارے دور دراج کے شہتروں کے گاؤں بھی اچھی کنیکٹیوٹی سے جڑے سرچ انڈیا کہانی سے سچائی تک